تو سواغت ہے آپ کا نیوز ایٹین جے کے ایل ایچ پرائیم ٹائم میں میں ہوں آپ کے ساتھ ابوہرہ آج کینڈرے گریہ منتری عمیشہ نے جمہو کشمیر کی سرکشہ کو لے کر گریہ منترالے میں اچھے اس طریقے سمکشہ بیٹھک کی ہے کئی اہم دو پر اس بیٹھک میں چرچا ہوئی اور چار گھنٹوں تک یہ بیٹھک ہوئی آج جے کے ایل ایچ پرائیم ٹائم میں اسی بیٹھک پر ہم چرچا کریں گے تو جمہو کشمیر کے حالات کی سمکشہ بیٹھک دلی میں ہوئی اور اسی پر ہم چرچا کریں گے بہت خاص مہمان میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت جلدی اپنے مہمانوں کا آپ سے انٹرادکشن کرا دیتا ہوں میرے ساتھ ڈاکٹر نرمل سنگھ ہے جو کی فارمر ڈیپٹی سی ایم ہے جمہو کشمیر سے بریگیڈیر دھیمان ہے جو کی ڈیفینس ایکسپرٹ ہیں سیکیروٹی سے متعلق ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے تھاکر بلون سنگھ ہے جو کی فارمر ایم ایل اے ہیں کانگریس سے اور موہیت بھان جی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو کی سپوکس پرسن ہے پی ڈی پی سے سبھی مہمانوں کا بہت سواگت ہے جے کے لیچے پرائیم ٹائم میں میں سب سے پہلے ڈاکٹر نرمل سنگھ جی آپ سے ہی شروعات کرنا چاہوں گا سر لگاتار جمہو کشمیر کی سرکشہ کو لے کر اور خاص طور سے کشمیر کی سرکشہ کو لے کر جس طرح سے کینڈر کے سرکار کی بات کریں یا گرہ منترالے کی بات کریں وہ ہمیشہ فکر مند رہتا ہے اور آج چار گھنٹے یہ بیٹھک چلی ہے کیونکہ آنے والے کشمیر میں جی ٹوینٹی جیسی بہت ایمپورٹنٹ بیٹھک ہونے والی ہے کچھ ہی دنوں میں امارنات یاترہ شروع ہونے والی ہے اور اس کے علاوہ سر اشاری یہ بھی مل رہے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں الیکشن کمیشن کی ٹیم بھی دورہ کرے گی تو بہت ایمپورٹنٹ یہ بیٹھک ہے جی بلکل کیونکہ کسی بھی دیش کے لیے کسی بھی سماج کے لیے سب سے بڑی بات ہے سرکشہ بلکل اگر وقتی سرکشت ہے ابھی تو باقی باتیں ہوتی ہیں وہ جس پرکار سے جمہو کشمیر کے حالات تھے ہم یاد کریں نائنٹی نائنٹی سے لے کے بعد تک لگ بگ سبھی سرکاروں نے اپنی پوری طرح سے کوششیں کی جو ٹیرزم ہے جو مذہب کے نام پر جس ٹیرزم کو فلانے کی کوشش ہو رہی ہے جس کے کارن یہاں پر وہ کسی کو بھی بکش نہیں رہے ہندو ہے مسلمان ہے سکھ ہے عیسائی ہے کوئی بھی ہے جو پرو انڈیا ہے اور جو ان کی جنڈے کو سبسکرائب نہیں کرتا اس کو وہ ایلیمنیٹ کرتے ہیں اور یہ ہم نے پورا تاندب دیکھا سارا اس طریقے سے پہلے یہ شریعام آتے تھے دھندراتے آتے تھے پھر آہستہ آہستہ جس پرکار سے نکیل کسی گئی انہوں نے ٹارگیٹ کے لیے کنا شروع کر دی اور ایتنی کلینزنگ جو کشمیری پندتوں کی ہوئی لاکھوں کی تہداد میں ان کو بھگایا گیا اپنے گھر کو چھوڑنا پڑا اور دیش کے باقی حصتوں میں جمہو میں آکے بسنا پڑا تو یہ حال آتے تھے لیکن آہستہ جس پرکار سے تین چار سالوں میں پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی حد تک جو ہے چیزیں امپروب ہوئی ہیں اور آج جو ٹیوریسٹ ہیں آج کوئی نون ان کا جو کمانڈر نہیں دکھتا پہلے نام آتے تھے حواروں میں نام آتے تھے آج وہ دکھتا نہیں ہے جب بھی اگر کوئی آتا ہے تو وہ جب ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے جہاں پھر وہ اس کو ٹیوریزم کو چھوڑنا پڑتا ہے اور آج وہ ٹیوریزم کی جو بات چلنے ہی ہے اس پرکار کو انہوں نے شروع کیا ہے لیکن آئیسٹا صاحب دیکھتے ہیں اس کے اوپنے بھی ہنکش لگا ہے کافی لوگ تھے ڈر کے مارے جیسے جمہو میں آگے تھے جیسے یہاں پی ایم پیکیج ایمپلائیس تھے باقی لوگ تھے وزرک کیڈکری کے ایمپلائیس تھے آج پھر وہ باپس گئے ہیں اور اپنا کام دندہ کر رہے ہیں عام لوگ بھی خوش ہے وہاں پر تو یہ ایک جو ہے اور لیکن اس سے ہم جو ہے اپنی جو جو چوکسی ہے اس کو کم کر رہی ایسا نہیں ہے اس لئے بیچ بیچ میں یہ جو ہے اس پرکار کی بیٹھ کے ہونا اور مشہست طور پر تئیس اور چوبیس کا جو سال ہے یہ لوگ تانترک بیوستہ میں انٹرنیشنل جو گلیشنز کے ادھار کے اوپر اور یہاں پر جو آنے والے وقت میں جو فیوچر ہے جمہو کشمیر کا اس کے لئے بہت ہی بہت پورن ہے تو اس پرکار کی اس بیٹھ کے ہونا اس آئی لیول کی بیٹھ کے ہونا جو ہے بڑا ہی بہت پورن ہے بلکل بلکل ظاہر سی بات ہے کہ جب سیکیورٹی چاکو چوبند ہوگی ہے تو حالات بہتر ہوں گے اور حالات بہتر ہوں گے تو پردیش جو ہے وہ ایک طرح سے آگے بڑھے گا اور ترقی ہوگی میں محید بھان جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا جس طرح سے ڈاکٹر نرمل سنگھ جی نے کہا کہ سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے جمہو کشمیر کے لئے کیونکہ اب حالات پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو گئے آنے والے دنوں میں جی ٹوئنٹی کی بہت بڑی اور بہت بڑا ایونٹ ہونے والا ہے اس اعتبار سے بھی سیکیورٹی ہونا بہت ضروری ہے دیکھئے ابو جی جیسا بھی ابھی نرمل سنگھ صاحب نے حالات کے حوالے سے بہت کی سٹوڈیو میں بیٹھ کے بیان دینا اور پریس سٹیٹمنٹ میں یہ کہنا کہ حالات بہت بہتر ہو چکے ہیں حالات بہت صدر چکے ہیں یہ ایک معاملہ ہے اور دوسرا جو ہم گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں کہ حالات کی جو بات کرتے ہیں ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ پچھلے چار سال کے اندر کیسے جو مائنورٹیز ہیں وہ آتنکوات کا شکار ہوئے اور کئی گاؤں سے جو پچھلے تین دشک سے مائنورٹیز یہاں پہ رہ رہی تھی ان کو بھی یہاں سے اپنا پلائن کر کے جمہو یا باقی جگہوں پہ واپس جانا پڑا انپلائیز بھی ابھی تک ہرطال پہ تھے اب جا کر کیونکہ سرکار کے کام پہ جھو تک نہیں دے گی سرکار نے کبھی ان کی بات ہی نہیں سننے کی کوئی کوشش کی تو تھکھار کے آج وہ لوگ اپنی جان جو کھم میں ڈال کر یہاں واپس آگے اس چیز کو جو پرتشت کرتی ہے بات اس چیز کو جو سبوت کے ساتھ اس کا بیک کرتی ہے اس بات کو وہ یہ ہے کہ کل ہی ایس ایس پی گاندربل نے ڈی سی گاندربل کو اچھی لکھ کے کہا ہے کہ جی ٹوینٹی جو میٹنگ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیری پندیت سماج جو ہے یا منورٹی سماج جو ہے جو ٹرائی ویٹ رینٹیڈ اکومیڈیشن میں رہتے ہیں ان کو وہاں سے موو کر کے کلسٹر اکومیڈیشن میں آپ شفٹ کیجئے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ حالات جو گراؤنڈ پہ ہے یہ ان کے لیے سازگار نہیں ہے اب آپ دیکھئے اب آپ کہتے ہیں کہ آپ ریویو میٹنگز کرتے ہیں کئی ریویو میٹنگز ہوگی اچھی بات ہے ریویو میٹنگ ہونی چاہیے سیکیورٹی کا جائزہ چاہیے کیونکہ اسی سے جو ہے گراؤنڈ پہ حالات میں بہتری بھی آتی ہے لیکن ان ریویو میٹنگز کے اندر جو چیزیں جنونلی ڈسکس ہوتی ہیں کیا ان کو گراؤنڈ کے اوپر ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے وہ یہاں پہ گراؤنڈ پہ ہونی رہا ہے آپ بولتے ہیں کہ حالات بہت ٹھیک ہو گئے حالات ٹھیک ہونے کے بعد ٹورسٹ آ رہے ہیں آپ بولتے ہیں یہاں پہ ہائیوے بن رہا ہے یہاں پہ کوئی نیا کالیج بن رہا ہے نہیں ٹنل بن گئی نہیں تو اس میں غلط کیا ہے اس میں محیط باند کیا آپ کو نہیں دکھ رہا ہے ٹورسٹ آ رہے ہائیوے بنت رہا ہے آپ کو نہیں دکھ رہا ہے بریج بن رہا پل بن رہا ہے جوڑا جا رہا کشمیر کو بھارت سے یہ کیا زمین پر آپ کو نہیں دکھ رہا ہے آپ آپ بات تو سن لیجیے نا آپ نے نربت صاحب کو تو انٹرپ نہیں کیا میری بات سے آپ کیوں میں یہ کہا رہا ہے کہ جو چیز زمین پر دکھ رہے ہیں کم سے کم اس کے بارے میں تو صحیح بتانا چاہیے میں بھی میں بھی وہی بطا رہا ہوں آپ میری بات پوری تو ہونے دیجی آپ پہلے ہی اتنے باوق کیوں ہو گئے آپ اتنے باوق مت ہوئیے آپ میری بات سن لیجی اس کے بعد اپنا 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 ریاکشن دیجی تو جہاں پہ آپ یہ بات کرتے ہیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے سب کچھ اچھا ہے نئی چیزیں آ رہی ہیں نئی چیزیں آ رہی ہیں لیکن سیکیورٹی کی حالات اس چیز سے پتا چلتی ہے کہ یہاں پہ جو ہے اسمبلی کے الیکشن جو آٹھ سال پہلے ہوئے تھے آج تک وہ اسمبلی چل رہی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سیکیورٹی کا حال درشاد ہے آپ خالی پوسٹ کارڈ بنا کر جی آپ نے یہاں پہ بریج بنا دیا یہ بریج پچھلے ستر سال سے بن رہے ہیں یہ نیشنل ہائیوے پچھلے ستر سال سے بن رہے ہیں یہ کوئی دو ہزار انیس کے بعد نہیں بننے لگے ہیں یہاں ستر سال سے کئی ڈبلیپمنٹس ہوئی ہیں کئی نیشنل ہائیوے بنے ہیں کئی ستیٹ ہائیوے بنے ہیں کئی لنک روڈ بنے ہیں کئی میڈیکل کالوجز بنے ہیں کئی ڈگری کالوجز بنے ہیں کئی ہسپتال بنے ہیں سب ڈسٹک ہسپتال بنے ہیں ایسا نہیں کہ دو ہزار انیس سے آپ مسکرہ رہے ہیں مجھے لگ رہا آپ سہمت نہیں ہے جواب دینا چاہے تو بیچ میں آپ جواب دے سکتے ہیں جلدی سے بہت جلدی سے ہاں دیکھیں یہ جو پی ڈی پی کا سپوکس پرسن ہے ان کے پاس کچھ کہنے کے لئے تو ہے نہیں بھالات کیسے ہیں اس کا کچھ پیرامیٹر سے رہتے ہیں کچھ ادھار رہتے ہیں جس میں جو ہے ڈیویلمنٹ پروگریس سرکشہ یہ ساری باتیں رہتی ہیں تب ہی طور پر مرنے کے لئے تھوڑی نہ آئے گا کوئی تو یہ پیرامیٹر ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ تیرزم بلکل ختم ہو گیا باکسی بار ختم ہو گیا پاکستان چھپ کر کے بیٹھ گیا تیرزم بلکل مارے گئے باکسی بلکل شانتی ہوگی اس کا کون کہہ رہا ہے لیکن جس پرکار سے حالات جو ہے امپروب ہوئے ہیں ان کے اس کو بھی اپریشیٹ کریے آپ آپ صرف ایک ہی ہو گئے ہیں تو آپ الیکشن کیوں نہیں ہولڈ کرتے ہیں اگر وہ بھی ہو جائیں گے انتظار کھنی کے لئے آپ اجازت کیوں نہیں دیتے ہیں لوگوں کو سرکار چننے کا حق کیوں نہیں دیتے ہیں آپ کے سرکار حالات سنیں گے آپ سنیں گے آپ سنیں سنیں گے حالات صرف اس لئے ٹھیک ہو گئے ہیں کہ کوئی اناؤگریشن کرنے یہ ونٹر فیسٹیبل کا اناؤگریشن کرنے آ جائے صرف اہدی چیزوں کے لئے حالات ٹھیک ہیں کیا لوگوں کو اپنی حالات ٹھیک ہے کیا لوگوں کو اپنی اسمیلی حالات ٹھیک ہے تو صاحب آپ جو یہ حالات ٹھیک ہے حالات ٹھیک کا دندورہ بار بات کرتے ہیں بیڈی سی کا لیکشنز ہوئے نہیں ہوئے ہم اپنی پارٹی کو سنبال کر ہی بیٹھے ہیں بھائیہ آپ تو آپ کے پاس خوش رہا نہیں ہے اس لئے سے چلاہ کرتے ہیں آپ تو مخاوٹہ ہیں آپ تو پی ڈی پی کا مخاوٹہ ہیں پی ڈی پی کا کمر پارٹی ہے جہاں بھی پارٹی کے مخاوٹہ پڑے ہیں آپ سیکیورٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ لوگوں کی ڈی بیٹ میں جوڑ لیتا ہوں مجھے بریک پر جانا ہے دو دو لوگ دو دو میرے ساتھ اور پیلیس بیٹھے ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں میں جلدی سے تھاکور بلون سنگھ جی آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد بریگیڈی اور دھیمان جی آپ کے پاس بھی آؤں گا آپ کو شکارتی کے بعد میں آپ کو محقہ ملتا ہے میں تھاکور بلون سنگھ جی سر آج سیکیورٹی کو لے کر بیٹھا کوئی ہے اور کیندر میں یہ بیٹھا ہر دو تیر مہنے پر ہوتی ہے ہمیشہ ایک طرح سے چنٹا رہتی ہے کیندر سرکار کو کہ کشمیر کے حالات بگڑنے نہ پائے ڈرون کے ذریعے پاکستان کی جو ناپاک حرکت ہے وہ ایک طرح سے کشمیر پر ہمیشہ لگی رہتی ہے اور ڈرون کے ذریعے سے کبھی وہ حرکت کرتا ہے کبھی وہ نارکو ٹیروریزم کے ذریعے سے حرکت کرتا ہے چین کی نظر بری نظر بنی رہتی ہے تو اس طرح کی بیٹھے کے ہوتی رہتی ہیں دیکھئے میں نرمن سنگھ جی کلیم کر رہے تھے کہ نارمنلسی ہو رہی ہے اور پی ڈی پی کو کرس کر رہے تھے یہ تو پی ڈی پی کے ساتھ ہی مل کے تو انہوں نے سرکار بنائی اور اس سے اور ملٹینسی بڑھی اور اس ٹیم تو پی ڈی پی انٹیچیبل نہیں تھی آج وہ پی ڈی پی ان کے لیے انٹیچیبل ہو گئی یہ جو بیٹھکیں ہوتی ہیں یہ بیٹھکیں کرتے ہیں لیکن اس میں نکلتا کچھ نہیں یہ نارمنلسی لانا چاہتے ہیں لوگوں کے جذبات دبا کے لوگوں کی ایسپیریشنز دبا کے یہ اس کے دیکھو نارمنلی بیس سے تیس سال تک ایج ہوتی ہے ملٹینسی کی ہمارے پنجاب میں ملٹینسی تھی تو اس نے اتنا ٹائم لگایا نارثیسٹ میں ملٹینسی تھی تو اس کا بھی اتنا دنیا میں کہیں بھی آپ دیکھیں بیس تیس سال کے بعد لوگ ملٹینسی سے تنگ پڑ جاتے ہیں اور آستہ آستہ وہ سوچتے ہیں کہ اب اس راتے سے کچھ نہیں نکلے گا اسی طرح سے جیسے پنجاب نے ایک بیس سے سوچ آئی اس میں جو ان کے ان کے ذریعے اب انہوں نے یہ ال جی کو لاکے سٹیڑ توڑ کے اور پہلے تو جمعو والے ان کے ساتھ سے آج جمعو والے بھی دکھی ہیں بیرزگاری اتنی بڑ گئی ہے اور نوجوانوں میں اتنی روش ہے اور جو جس کو یہ ڈنڈے کے ذریعے سے دبانا چاہتے ہیں آج بھی آج کے دن میں بھی یہ جتنے بھی امپلائز لگے تھے وہ باپس آئے ان کو ان کو سیکیورٹی کا شوٹی دیتے وہ اتنی دیر یہ سڑکوں کے اوپر بیٹھے رہے ہار کے ان کے جب فاقیہ لگنے لگے اور ان کو باپس جانا پڑا یہ بھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کشمیری پندر یہ حالات صحیح کیسے ہوں گے حالات سے کیسا نپتا جائے اس پر اس پر چرچہ تو کرنی ہوگی اس پر میٹنگ کرنی ہوگی چرچہ کرنی ہوگی اور اسی لیے تو یہ میٹنگ ہوتی